اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے عائشہ نے کافی دنوں سے شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے بس میں بیٹنا ہے اس ریڈ والی بس میں بیٹنا ہے تو بس پھر عائشہ کی فرمائش پر ہم بھی بیٹ گئے بس میں سیر کے لیے اینیویز یہ بسس کافی زیادہ یوسفل ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی ان بسس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ سٹاپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹ کے لیے ڈیفرنٹ نمبر کی بس ہوتی جو کہ بسس ٹاپ پہ ہر پندرہ سے تیس منٹ کے بعد آ جاتی ہیں اور یہ بسس بہت زیادہ کمفرٹیپل ہوتی ہیں ان میں ایسی اور وائی فائی بھی اویلیبل ہوتا ہے تو بس آپ لوگ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بس کتنے بجے آئے گی ادروائز یہاں پر پندرہ سے تیس منٹ بسس ٹاپ پہ بس کا ویٹ کرنا اتنا مشکل ہے بہت زیادہ کیونکہ گرمی کی وجہ سے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے خیر ہمارے ساتھ آئیشہ تھی تو ہم نے آن لائن چیک کر کے جسٹ دو منٹ پہلے ہم بسس ٹاپ پہ پہنچ گئے تھے تاکہ ہمیں زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے چلے تو آپ لوگ بھی آئیشہ کے ساتھ اس بس کے سفر کو انجوائے کریں آئیشہ تو بہت زیادہ خوش تھی اس کی خوشی آپ لوگ چیک کریں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی بس میں بیٹنے کے لئے اچھے تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عید پہ میں نے کوئی عید کا ولوگ نہیں ڈالا بکرہ عید ویسے ہی بہت زیادہ بیزی اور ہیڈک گزرتی ہے ایک تو اس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا گرمی تو بس پھر رات کو کافی لیٹ سوئے اور صبح اتنا جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ عید نماز پڑھنی تھی اور عید نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہی قربانی ہو گئی تھی اور بس پھر کیا تھا کہ خوش سنبھالو اور گوش سنبھالو والا سین ہو گیا تھا گوش ماننے کے فوراں بعد ہی ہم بغیر ناشتہ کیے سو گئے تھے کیونکہ حالت اتنی بری ہوئی تھی دماغ گھوم رہا تھا ناشتہ کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا بس دل کر رہا تھا جیسے تیسے سو جائیں خیر حمید کے فرس ڈے انوائٹڈ تھی اپنے فرینڈز کے گھر پہ جو کہ لنچ ہم نے جا کر شام کو چھ بجے کیا اور بس پھر اس کے بعد بچوں کو لے کے ہم تھوڑا سا پارک چلے گئے تھے لیکن پارک میں بڑی مشکل سے ہم کوئی پانچ منٹ رکے ہوں گے اتنی کوئی زیادہ گرمی تھی سر سے لے کر پاؤں تک پسینے پسینے ہو گئے تھے اور بلکل بھی رکا نہیں جا رہا تھا جیسے سیز میں بہت گندی والی گرمی پڑتی ہے رات کی چاہے گیارہ بارہ بجے بھی باہر نکلو اتنا حبس اتنی گھٹن اور اتنی ہیمیڈی ہوتی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا باہر بلکل بھی اور ہم جیسے سیز میں رہنے والے تو واک کے لیے بھی کسی شاپنگ مال کو ہی پریفیر کرتے ہیں خیر وہاں سے پارک سے نکل کے ہم چلے گئے تھے ایک مال میں وہاں پر جا کے بچوں کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی کروائی آئس کریم وغیرہ کھلائی اور پھر ہم آگے تھے گھر واپس اور سیکنڈے کچھ بھی نہیں کیا جسٹ چل کیا آرام کیا پورا دن گھر میں اور تھرڈ ڈے جو ہے ہمارے گھر میں دعوت تھی ہمارے فرینڈز کی فور ڈینر تو ہم نے اس کی تیاری کی تھوڑی بہت اور جو ہے پورا دن بس آرام کر کے گزارا بس پھر یوں عید ختم ہو گئی کیونکہ یہاں پہ زیادہ آنا جانا یا زیادہ ریلیٹیوز نہیں ہوتے ہیں کہ آئے دن دعوتیں ہوں یا آئے دن ہم کسی کے گھر پہ انوائٹڈ ہوں تو بس یہی عید کے دو تین دن ہی ہوتے ہیں جو بس ایسے گزر جاتے ہیں یہاں آپ اس میڈم کو چیک کریں اتنا مزے سے اور ریلیکس ہو کہ یہ پورا سفر انجوائے کر رہی تھی بس پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب جو ہے اس سفر کو انڈ کیا جائے اور یہاں پر الباجہ سینٹر کے سامنے بس سٹینڈ تھا تو ہم نے سوچا یہی پر اتر جاتے ہیں سامنے ہی مال ہے تو مال میں جا کے تھوڑا سا گھوم پھر لیں گے اور جو ہے آشا بھی انجوائے کر لے گی اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے بس پھر بیٹھ کے یہی سے اور دوبارہ گھر چلے جائیں گے یہاں ویڈیو میں دیکھنے میں اتنا اچھا موسم لگ رہا ہے بادل بادل بنے میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی خوبصورت موسم ہے لیکن ایسا نہیں تھا ریالٹی میں بہت زیادہ گرمی تھی ہم نے جلدی جلدی سے جو ہے دوڑ لگائی مال کے اندر گسے جا کر سانس لی کیونکہ اتنا ٹائم ایسی میں بیٹھ رہے بس میں اور جیسے اترے تو ایک دم سے تپش مو کو لگ رہی تھی تو فوراں سے ہم جو ہے مال کے اندر آگئے تھے یہ مال مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے ایک تو بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت بناوا ہے یہ مال پہلے ہم جو ہے نا اسی مال کے بیک سائٹ پہ رہا کرتے تھے تو یہاں ہمارا اکثر جو ہے نا ایوری ویک ہمارا جو ہے چکر لگتا تھا یہاں پہ لیکن اب کافی ٹائم بعد آئیں یہ مال مجھے بہت اچھا اس وجہ سے لگتا ہے تو ایک تو یہ بہت ہی چھوٹا سا ہے اور دوسرا یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بناوا ہے یہاں پہ کوئی بھی شاپ دھوننے کے لئے زیادہ چلنا نہیں پڑتا اس وجہ سے تھکاور بھی نہیں ہوتی خیر ہمیں کچھ لینا تو نہیں تھا کیونکہ ہم تو جسٹ بس کا چکر لگوانے کے لئے آئے تھے آئیشہ کو تو بس ہم نے ایسے پورا مال ایکسپلور کیا ونڈو شاپنگ کی اور اس کے بعد بس آئیشہ کو پاپکن نظر آگئے تھے یہاں پر ہم لوگوں نے آئیشہ کے لئے سوئٹ پاپکن لیے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر ہم نے سوئٹ پاپکنز کھایا آئیشہ نے ایک دو ٹوائز لیے اپنے لئے اور بس پھر ہم آگئے تھے واپس اچھا آپ میں سے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے بس پھر تھوڑی دیر مول میں ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم بائے نکلے تو آئیشہ کو یاد آگیا کہ میں نے آئیس کریم نہیں کھائی تو پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے آئیس کریم کھانی ہے جب بھی ہم کہیں بائے نکلتے ہیں تو وہ گھر واپس نہیں آتی جب تک اس نے آئیس کریم نہ کھائی ہو تو خیر پھر آئیشہ کو آئیس کریم دلوائی تو بس پھر آئیشہ نے جو ہے اپنی آئیس کریم انجوائے کی اور میں نے ہزبین نے جو ہے چائے اوڈر کی تھی کیونکہ ہمیں چائے کی طلب ہو رہی تھی ہم دونوں نے چائے پی اور آئیشہ بہت مزے لے لے کر آئیس کریم کھا رہی تھی کیونکہ اسے آئیس کریم بہت زیادہ پسندے جائے دن میں اس کو دس طفعہ آئیس کریم کھلا دو تو وہ دس طفعہ کھا لے گی نیکسٹ ہے ہمیں جو ہے میری ایک فرینڈ نے انوائٹ کیا تھا ڈینر پہ تو اس کے لیے ہم ریڈی شیڈی ہو کے ایک مال میں آگئے تھے وہاں سے ہم نے ریفریشمنٹ لی ان کے لیے اور پھر ہم آگئے تھے ہیدر آبادی دربار پہ یہ ایک انڈین ریسٹورنٹ ہے یہاں پر ہمیں جو ہے انوائٹ کیا تھا میری فرینڈ نے ڈینر کے لیے ان کا کھانا بھی بہت زیادہ مزے کا تھا بہت مزا آیا پھر میری فرینڈ نے جو ہے آئیشہ کو گفت دیا تھا وہ آئیشہ اس میں ایکسائٹڈ تھی گفت کھولنے میں وہیں پر آئیشہ نے اپنا گفت کھولا کیونکہ اسے جب بھی کوئی گفت ملتا ہے تو اس کا وہی سین ہوتا ہے کہ بس مجھے اب بھی کھولنا ہے اب بھی کھولنا ہے اور گفت کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سا وائٹ ڈریس تھا وائٹ فروگ تھی بہت پیاری سی جو کہ آئیشہ کو بہت زیادہ پسند آئی آئیشہ کو جتنی جلدی گفت کھولنے کی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے وہ چیز پہننے کی بھی ہوتی ہے خیر وہ نیکس ٹے ہی وہی فروگ پہن کر اپنی فرینڈ کی برڈے میں چلی گئی تھی اور اس فروگ میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاء اللہ بہت سوٹ کر رہا تھا آئیشہ کے اوپر یہ وائٹ کلر اور جی پھر ایوننگ میں تھوڑا بہت موسم بہتر ہوا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ بیچ پہ جایا جائے وہاں پہ ہوا چل رہی ہوگی تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں تو ہم بڑے مزے سے چائے لے کے بیچ پہ چلے گئے تھے تھوڑی دیر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ پسینہ چھوٹنے شروع ہو گئے ہم بھی بڑے ڈیٹ چائے لے کے کھڑے رہے وہی پہ بیچ پہ ہم نے کہا نہیں ہم آئیں یہاں پہ چائے پینے تو چائے پی کر ہی جائیں گے تو خیر ہم نے اپنی چائے چائے پی اس کے بعد آ کر جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھے لیکن ویڈر تھوڑا بہتر تھا لیکن پھر بھی بہت زیادہ تپشتی گرمی تھی لیکن ہلکی پھل کی ہوا چل رہی تھی لیکن وہ ہوا بھی گرم تھی چلیں جی یہی پر کرتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ اور معذرت کے ساتھ کہ میں ولوگ بہت زیادہ لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ گرمی تھی زیادہ ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی کہیں آنا جانا نہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے ولوگ لیٹ نہ ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ولوگ کے ساتھ اب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ